سوشل میڈیا کے دنیا میں پاکستان کا سب سے بڑا ٹاک شو لائیو ویڈ سبی کازمی مالبون آسٹیلیا سے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سبی کازمی آپ کا ہوسٹ ناظرین تیرہ مارچ دو ہزار ساتھ کو پاکستان کی اخبارات میں ایک تصویر شائع ہوئی جس میں چیف جسٹس افتخار احمد چودری صاحب کو گاڑی میں ڈالا جا رہا تھا عام پریکٹس ہے کہ جب بھی پولیس والے کسی کو گاڑی میں ڈالتے ہیں تو ہاتھ سے اس کا سر نیچے کر کے ڈالتے ہیں کہ وہ زخمی نہ ہو تصویر اس اینگل سے بنی ایسے لگ رہا تھا کہ پولیس والا ان کے بال کھینچ رہا ہے اس تصویر نے تحلقہ مچا دیا سابق حکمران جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک ریفرنس بھیجا تھا جس میں ارسلان افتخار ان کے بیٹے کی کرپشن تائیناتی جو کہ غیر قانونی تھی ان کے مارڈلز کے ساتھ تعلقات بی ایم ڈبلیو مسیڈیز گاڑیوں کا ایک بڑا زخیرہ اور منٹی نیگرو جیسے جزیرے میں اپنی سالگیرائیں منانا یہ تمام وہ چیزیں تھی جو اکیف چیسٹس کا بیٹا نہیں کر سکتا تھا اتنی آمدنی نہیں تھی وہ ریفرنس بھیجا لیکن اس ریفرنس کو اس تصویر نے گر بر گر دیا اور چیسٹس صاحب میڈیا کی ڈالنگ بن گئے تمام مسلم لیگ نون سمیت پیپلز پارٹی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں میڈیا نے ایک شور مچایا اتزاز احسن صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ سمالی علی احمد قرد اپنے جو شیلے انداز میں وکلا کو گرماتے ہوئے سنکوں پر لائے اور وہ کرپشن کا ریفرنس جو کہ انصاف کا ایک پیمانہ بن سکتا تھا ہوا ہو گیا اور چیف چسٹس افتغار چودری بحال ہو گئے لیکن چونکہ اس میں دم خم نہیں تھا بحالی کے بعد بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا سپریم کورٹ کے تمام کے تمام مقدمات ایسے رہے انصاف کا پیمانہ نہیں بدلا اور آج چیف جسٹس صاحب خود قانون توڑتے ہوئے کیمروں میں نظر آتے ہیں اور ایک تاریخ میں گمنام باب کا حصہ بن گئے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ان کے ابھی ریسل کی ایک ریفرنس گیا آسان حال تھا سپریم جوڈیشل کورٹ میں جاتے وہاں اپنی صفائی دیتے پانچ دس من میں کیس خارج ہو جاتا لیکن جسٹس شوکت کی طرح انہوں نے میڈیا کا استعمال کیا سیاسی جماعتیں ان کی پشتپنائی پر آگئیں آسان طریقہ تو یہ تھا اپنے بچوں کی بتا دیتے آمدنی کہ بیس سال اور تیس سال کے بچے آٹھ کروڑ سے تیس کروڑ کے مالے کیسے بنے پڑھائی کرتے ہوئے وہ بھی جو لوگ بینونے ملک رہتے ہیں یہاں پر سٹوڈنٹس کی حالت آپ کو پتا ہے پانچ پانچ چھے سٹوڈنٹس ایک گھر میں رہتے ہیں گاڑی تو دور کی بات کبھی کبھی سائیکل بھی خریدنے کے قابل نہیں ہوتے کیونکہ مشکلات بہت ہیں ایسے میں ان کے بچے کس طرح اور میاں صاحب کے بچے حسن نواز اور حسین نواز کس طرح ملینر اور بلینر بن جاتے ہیں یہ راز اگر وہ ان بچوں کو بھی بتا دے تو شاید ہمارا بھی بھلا ہو جائے لیکن ایسا ہوا نہیں بجائیے کہ وہ اپنی کرپشن پر اپنے ریفرنس پر بات کرتے انہوں نے اپنے خاندان کے جہو جلال اور حشمد اور ان کی سیاسی رنگ بتائی لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے کہ ان کا تعلق بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی سے ہے آپ ان کی ہزارہ کمیونٹی کے حق میں ہونے والے مظالم پر ایک سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیں آپ کو نظر نہیں آئے گی اپنے اوپر جب ان کی بات آئی تو انہوں نے چھے چھے صفوں کے خط لکھ دیئے کیونکہ ساحل کو انصاف دینا مشکل ہے لیکن جب انصاف کے ترازو میں آپ خود دلتے ہیں تو آپ کو انصاف یاد آ جاتا ہے حد تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے توہین عدالت کی عدلیہ کے اوپر تنقید کی عدلیہ کے اوپر واشگاہ الفاظ میں باتیں کی انہیں عدالت سے سزائیں ہوئیں جیسے نحال حاشمی تلال چودری دانیال عزیز موڈر ٹاؤن کے ملزم رانا سناؤلہ صاحب خود مریم نواز صاحبہ یہ صرف ترازو نہیں ہے یہ انصاف کا ترازو ہے کبھی سنا کہ کوئی منصف قسمیں کھاتا ہو اس کا مطلب ہے کہ دل میں کوئی ملال ہے یہ سب لوگ عدلیہ کے اس وقت ڈیفنڈ کرنے کے لئے میدان میں آ چکے ہیں آپ اس صورتحال کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جج انصاف دینے کے لئے ساحل کو تو اویلیبل نہیں لیکن اپنے انصاف کے لئے وہ ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے جہاں پر اس وقت سپریم کورٹ کے جج کی پچاس ہزار روپیہ روزانہ کی تنخواہ ہے وہاں پر انیس لاکھ ریجسٹرڈ کے سپنڈنگ پڑے ہوئے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ کے جج کی مرات اتنی زیادہ ہے وہاں پر وزیراعظم کی تنخواہ ایک لاکھ چھانوے ہزار روپیہ مہانہ ہے کیا انصاف پاکستان میں عام آدمی کو ملتا ہے جو ایک جسٹس کو انصاف کے وقت انصاف یاد آ جاتا ہے وقلہ اس وقت عدالتوں کو تالے لگانے کی باتیں کر رہے ہیں ضرور لگائیں کیونکہ ساحل کو تو وہاں انصاف ویسے ہی نہیں ملتا لیکن جو ہی کسی جج کی کرپشن کی بات کریں تو ہمارا انصاف خطرے میں کیوں آتا ہے صحافی کی کرپشن کی بات کریں تو آزادی اظہار رائے خطرے میں آ جاتی ہے سیاستدان کی کرپشن پر جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے اور وقلہ کی بات کریں تو کانون خطرے میں آ جاتا ہے بھی کی عدلیہ کے اوپر باتیں بھی کی آج وہ عدلیہ کو ڈیپینڈ بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ مسلمی علیہ کا سٹانس کیا ہے یہ سب چیزیں ان کے سامنے ہی رکھتی ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی پرینڈ اسلام علیکم نحال عاشمی صاحب یہ پتائیں کہ افتخار ارسلان کیس تھا ایک ریفرنس تھا جس پر چیف جسٹس افتخار چودری صاحب کو مسیح کہا جا رہا تھا لیکن وہ سب ختم ہوگا کیا آج جسٹس فائز عیسی صاحب بھی اسی طرح وہی انداز میں سب کچھ چل رہا ہے جیسے سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں دیکھئے میں آپ کچھ بات بتاؤں کل عمال اللہ کھنگرانی صاحب جو کہ سپرین کوٹ بار کے صدر ہیں انہوں نے بڑا دلچسپ اور بڑے پوسٹن کیا ہے سپرین کوٹ کو کہ اگر آپ نے کلا نہیں ہے رکھنس سب سے پہلے ان لوگوں کے کلائیں جنہوں نے ویلیدیت کیا تھا آمیروں کو کونسٹیوشن میں اور انہوں نے کھاتی دیا دل خصوص سب سے پہلے پسٹوں کو اور بعد میں انہوں نے اتلاف کیا کہ ہم نے غلط کھاتی دیا وہ اگر زندہ نہیں ہے تو ان کے قبروں کی ٹرائل کریں تو اب سینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم اپنا کریکٹر کو کریں از ایلیشن نیشن میں لائر کومنیٹی ہو لیگل پریٹرنیٹی ہو یا دلیشن ہی ہو ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان پریویل ہونا چاہیے اور کونسٹیوشن کو پول کرنا چاہیے اور وہ دیو پروسس اف لاؤ اڈاپٹ کرنا چاہیے اگر سارے دیو پروسس اف لاؤ جو پورشن ریس کیا ہے تازیت فائز ایسا نے اس کا جواب بھی آنا چاہیے اور اس سے بعد پیر آگے بات برکتی ہے اچھا نحال آشمی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جسٹس فائز ایسا صاحب کی کرپشن پر بات ہوئی تو عدلیہ کی ازادی کو خطرہ لگ گیا تمام سیاسی جماعتیں ایک بار پھر ہوگیں تو کیا یہ سب کچھ ہمیشہ ہم لوگ ان کی کرپشن پر کبھی بات نہیں کر سکتے نہیں عدلیہ کی ازادی خطرے میں نہیں ہے اس میں رول آف لاؤ کی جو سسٹیمیٹی اور رول آف لاؤ وہ خطرے میں وہ اس طرح کہ آپ نے کہا ہے ان کی وہ پانچ سفات پہ مستمبل جو انہوں نے خط لکھا ہے پریزیڈنٹ کو دیکھا ہوگا سسٹیمیٹس جاننا بہت ضروری ہے جو خاجی صاحب ہیسا ہے ان کے دادا جناب نور محمد ریاست قلات کے وزیراعظم کے ان کے والی صاحب خاج اعظم کو موگلے دیتے تھے اور انہوں نے خاج اعظم کو سونے میں توڑا تھا اور ان کی جس بیوی اور اہلیا کی بارات اور بچوں کی ہو رہی ہیں تو ان کی بیوی ہاف پاکستانی ہے ہاف اسپینیس ہے اسپین کی ایک روال جانبی سے ان کے تعلق ہے تو وہ تو اس طرح کے عام سے آدمی پیانی اور ہم جانتے ہیں انہیں پرسنالی اسپینیس ہے نیحال عاشمی صاحب ان کے خاندان کی جاؤ جلال اور حشمت کی تو بات اپنی جگہ اور چیف جسٹس افتخار چودری صاحب بھی بلوچستان سے تھے تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں لیکن کیا ان کے فیصلے جس طرح چیف جسٹس افتخار چودری نے تمام فیصلے مسلم رینون کے ختم کیے تھے ان کے ٹریک ریکارڈ میں بھی یہی ہے کیا وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں آپ ایک برندیش صاحبی ہیں انڈیپینڈنٹ صاحبی ہیں کیا آپ میں تو ابھی باوضو بیتا ہوں آپ کا مجھے نہیں معلوم اور آپ بھی یقین ہوں کیا اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے آپ بولیں گے کہ قاضی پرائز ریسا کو اس دنیا پہ ریفرنس بھیجا جا رہا رہا ہے without giving a کوپی without providing a notice from the FDR آپ رول کو فالو کریں گے یا نہیں اس کے بارے میں تو سر ہمارے پاس ابھی تو ریفرنس گیا ہے اس کے بارے میں ابھی بات تو نہیں کر سکتے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے تو وقت بتائے گا رول یہ کہ کہ before proceeding 2009 you have to fulfill all the ہم تو یہ کہ رہے ہیں کہ اگر وہ قتل کر دیں تو ہم تو ان کے رکھو یہ ہماری خاموشی اور مسلحت پاکستان میں بہت ساری واقعات جنم جاتی ہیں جس پاکستان کی ایک آئی بہت کمزور ہو جاتی ہے اچھا نحال عاشمی صاحب آپ بھی توہین عدالت کے مرتقب ہوئے تلال چودری صاحب بھی دانیال عزیز بھی ہوئے آپ لوگوں نے عدلیہ پاکستان میں ناصل جدیشی بلکہ ہر اہدارہ وہ ایپی آر کہو عام پورٹس کہو ہمارے جنرلیزم کہو جب بھی جہاں بھی اگر کوئی آئین اور قانون سے مروہ ہو اور اگر آپ کی پینامہ میں نام نہ ہو اس میں قصیب کے احکامہ میں نکال دیں کہ ہم کسی جج یا کسی جنرل کے خلاف نہیں ہم رویے اور پالیسی کے خلاف ہیں یہ سب ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی ہیں یہ سب ہم سے جہتر پاکستانی ہیں مگر یہ ایک خلاف کی رائے ہمیں ہمارا دین بھی دیتا ہے کانسٹویشن بھی دیتا ہے نیحال عاشمی صاحب سپریم کوٹ کے جج کی تنخواہ پچاس ہزار پیار روزانہ ہے انیس لاکھ مقدمے پینڈنگ ہیں لوگوں کو انصاف بلکل نہیں ملتا ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ اس طرح عوام کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے اور آپ کیوں نہیں انصاف کے لیے ان لوگوں پر پریشر ڈالتے کہ لوگوں کو بھی انصاف پہنچ آیا جائے آہ اس میں ایک بڑی امپورٹن ساتھ چیئے ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جس صاحبان لیتے ہیں کیا وہ ڈیلیور کرتے تو اس میں آپ کو ہر جس اور ہر بنچ کو انڈیویجنلی اگز کرنا ہوگا دنیازی طور پر دیکھنا پڑے گا کہ کون سے جس صاحب نے اور کتنے مقدمات نمتائے اب ایک اور چیز ہے یہاں پہ ایک بڑی تعداد ہے جس صاحبان کی جب اپنی وقالت کو خیرباد تر کے دستہ دار ہوکے بنچ کے آئے تو کم ہو بیر کی آمدن مہانہ چالیس لاکھ پچاس لاکھ روزانہ کی آمدن دو لاکھ اور ایک لاکھ کی تھی تو یہ اسی بڑی پیکج نہیں جہاں تک پرائم نیسٹر کی سیلری پیکج کا معاملہ ہے تو موجودہ پرائم نیسٹر کو لیتے ہوگے نواز شیف صاحب تو نہیں لیتے تھے خاج عظم بھی نہیں لیتے تھے اچھا نیحال آشمی صاحب میاں نواز شیف صاحب نے 20 سال بعد پاکستان میں عید منائی ورنہ وہ مجھ لندن میں منائی کرتے تھے اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں افتخار چودری صاحب جس طرح تاریخ کا حصہ بن گے کیا فائز عیسی صاحب کا جو کیس ہے یا واقعی انصاف ہوتا نظر آئے گا اور جج بھی کٹیرے میں نظر آئیں گی اللہ کے لیے اور اپنے ملک میں اللہ کے سامنے جاتے ہیں اپنے قوم اپنے لیے اپنی ذات کے لیے خاندان یہ تو بہت اچھی بات ہے مگر وہ عید قربان تو پاکستان میں کرتے ہیں نا میرے بھائی جو اللہ نے ہمیں عبادت کے مہینہ دیا ہے تو پرائم میسٹر کو مجھے اگرم کر دیں نواز شکر کہ نہیں آپ کیونکہ وزیر آدم میں تو آپ نہیں جا سکتے ایک تو یہ توسری دو ہزار تیاری نہیں ہے خاکم بدہن یہ ایک مور کے جائے گا یہ فیض قابی فیض ایسا والا اور دیکھئے ہم نے خاضی فیض ایسا ساب سے کچھ نہیں لینا ہے ہمارا وور بینک ہماری میکنانی نواز شیخ کار نانے اندھیر اجالے میں لانا اس سے رائد بات کرنا پاکستان میں سکٹی ٹو بلین ڈالر کی اندسمنٹ لانا سیس پول کنٹری بنانا پاکستان سے بدمنی کا خاطنہ کرنا ایک ایک سٹرون کرنا سٹاک مارکٹ کو اوپر لے کے جانے ایک ناظرین آپ نے آج کا شو دیکھا آپ نے نحال آشمی صاحب کی باتیں سنی دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا افتخار ارسلان کے کیس کی اتنا یہ کیس بھی فائلوں میں دب کر پینڈنگ کیس میں چلا جائے گا یا واقعی ہمیں ججوں کے ساتھ بھی انصاف ہوتا وہ نظر اگر غلطی ہے تو سامنے آنی چاہیے پروڈیوسر ولید احمد اور ڈائریکٹر سبی کازمی ٹیم کے ساتھ اگلے ہفتے آپ تک اجازت دیں خدا